بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پرگرام سچ بات میں آپ کو کہیں گے خوش آمدیر میں ہوں آپ کی نیسان مارسلان آج کے پرگرام کا آغاز کریں گے اور آغاز میں بات کریں گے سائفر کیس کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز اس کے حوالے سے ہم شیئر کرتے ہیں اس کے بعد اپنے بنیادی سوال پر آئیں گے اور دیگر زمنی سوالات بھی کریں گے اپنے مہمانوں سے ان کا اپینین بھی جانیں گے اڈیالا جیل میں سائفر کیس کے سماعت سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذلکر نین نے کی اس موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات گئے تھے اور جیڈیشیل میجسٹریٹ کے حکم پر آج میڈیا نمائندوں کو بھی کوریچ کے لیے جیل کے اندر جانے کی اجازت دی گئی تھی عدالت نے قرار دیا کہ سائفر کیس میں سابق چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر بارہ دسمبر کو فرد جرم آئیت کی جائے گی اس فرد جرم آئیت کرنے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اس کے حوالے سے ان ڈیٹیل گفتگو کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ سائفر کیس کے ملکی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں کیا آٹھ پروری سے قبل الیکشن سے قبل جو ہے وہ سائفر کیس کا سلج جانا یا پھر اس کا فیصلہ آ جانا ممکن ہے یا نہیں ہے پی ٹی آئی کے جانب سے سائفر کیس کو اور جس طرح سے فرد جرم آئیت کی جانے کی بات ہو رہی ہے اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا قانونی تقاضے کیا ہیں ان کو بھی انڈیپ جاننے کی کوشش کریں گے اپنے مہمانوں کے جانب بڑھتے ہیں اور ان سے ان کا اپینین لے لیتے ہیں فیصل حکیم صاحب بیورو چیف اسلامباد ہمارے ساتھ موجود ہیں خوش آمدید کہنا چاہیں گے سر لاؤ ایکسپرڈ اتیکو رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آپ کو بھی پروگرام میں ویلکم کریں گے سینئر اینلسٹ آدل نظامی نے بھی ہمیں جوائن کیا آدل آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے فیصل حکیم صاحب سب سے پہلے سائفر کیس اور اس کے ملکی سیاست پر اثرات کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں سائفر کیس جس طرح چل رہا ہے پہلے اس کی جس طرح کی سماعتیں ہوئی ہیں اور اس کے بعد عدالتی حکم پر یہ اس کی اوپن سماعت کی گئی اور آج بلکہ گزشتہ سماعت پر بھی میڈیا کے نمائندے کچھ اس کی کوریج کے لیے گئے اور آج بھی میڈیا کو اجازت دی گئی اور اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بارہ دسمبر کا فیصلہ ہوئے ہے کہ فرد جرم آئید کی جائے گی تو جون جون انتخابات قریب آتے جا رہے ہیں اس حوالے سے عوام میں بھی ایک جو کہہ سکتے ہیں کہ بے چینی بڑھتی جا رہی ہے کہ اس کا فیصلہ کیا ہوگا یہ تو کہنا قبل از وقت ہے کہ اس حوالے سے فیصلہ کیا ہوگا لیکن ایک بات تو ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی بنا پر جب فرد جرم آئید ہوگی تو شاید اس کی جو سماعت ہے وہ تیزی سے کمل کی جائے اور اس حوالے سے فرد جرم آئید ہونے کے بعد گواہوں کے بیانات دلائل اور یہ سلسلہ جو ہے وہ باقائدگی سے شروع ہو سکتا ہے کیونکہ اوپن ٹرائل ہو رہا ہے اس میں میڈیا بھی موجود ہوگا وکلا کی ٹیمیں بھی موجود ہوں گی جو دونوں ملزمان ہیں ان کے جو خاندان ہیں ان کے افراد بھی جا رہے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ شاید انتخابات سے قبل آ جائے لیکن انتخابات پر اس کے اثرات کہاں تک ہوں گے یہ جو ہے وہ کہنا ضروری نہیں کہ اس کے کوئی انتخابات پر اثرات ہوں گے کیونکہ آٹھ فروری کے جو ڈیٹ ہے وہ آ چکی ہے اور آٹھ فروری کو انتخابات ہونے جارہے ہیں اور الیکشن کمیشن بھی بارہ کہہ چکا ہے کہ جو انتخابات ہیں وہ مقررہ شیڈول کے مطابق ہوں گے اور چیف الیکشن کمیشنر کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو چون دن ہیں اس کے حوالے سے انتخابی مہم کے شیڈول جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا تو کچھ دن شاید اگلے ہفتے انتخابی جو عمل ہے وہ شروع ہو جائے گا اور شیڈول سامنے آ جائے گا تو پی ٹی آئی کے حوالے سے جو خدشات تھے اس حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ وہاں پر ایک الیکشن پروسس بھی ہوا ہے اس حوالے سے بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں وہ سیاسی جماعتیں الیکشن کے حوالے سے تیاری کرتی نظر آئیں گی تو کوئی زیادہ اثرات نظر نہیں آتے کہ اس کے کوئی زیادہ اثرات مرتب ہوں گے چاہیے فیصلہ آئے یا نہ آئے الیکشن ضرور ہوں گے اور الیکشن کے حوالے سے جو وقت گزرتا جا رہا ہے جو ہی الیکشن شروع آئے گا تو اس میں ایک تیزی نظر آئے گی ایکٹیوٹیز میں اور جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ آپ کو انتخابی مہم چلاتی بھی نظر آئیں گے کیا پی ٹی آئی کے فیوچر پہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے دیکھیں کسی حد تک یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اس کے پی ٹی آئی کے جو فیوچر ہے اس پہ اثرات مرتب ہوں گے کیونکہ اس کیس کے حوالے سے اس سے پہلے بھی دیکھیں تو پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک بڑی جماعت ہونے کی دعوے دار تھی لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس کی بنا پر اس کا یہ دعویٰ دم توڑتا نظر آتا ہے بلخصوص اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کے جو سرکردار اینما تھے ایک ایک کر کے جس طرح انہوں نے پارٹی کو چھوڑا پارٹی کو خیرہ بات کیا جس حوالے سے الزامات سامنے آئے ہیں اگر آپ پرویز خٹک دیکھیں تو وہ اپنا ایک حصہ لے کے بیٹھ گئے ہیں پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے حوالے سے اسی طرح جنگیر ترین اپنی ایک پارٹی لے کے بیٹھ کے جس میں علیم خان اور کافی اہم رینما پی ٹی آئی کے شامل ہیں اور مزید کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید اس میں مزید تیزی آئے گی شیڈول آناؤنس ہونے کے بعد تو ضروری اس کے جو پی ٹی آئی ہے اس پر اثرات ضرور مرتب ہوں گے اور جس طرح کا انتخابی عمل ہوا ہے جس حوالے سے اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ کر سکتا ہے اضافہ کر سکتا ہے آپ کا اپنین آگیا حتیق الرسول صاحب سائفر کیس کے قانونی حیثیت اور قانونی تقاضی ذرا ہمیں بتایا اور جس طرح سے فیصل صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ فردی جمائب ہونے کے بعد این ممکن ہے کہ الیکشن سے قبل جو سائفر کیس ہے اس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اما یہ اتہائی سنگین نویت کا کیس جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے اور جو سابق وزیراعظم ہے اس پاکستان کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ سیاسی جماعت کے سروراں ہیں ان پر بھی اور اس وقت کے وزیر خارجہ پر بھی اور اس کی جو ظاہر ہے نویت جو ہے وہ اتنی سنگین ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملکی سالمیت کے حوالے سے اس پر حرف جو ہے وہ خدا نہ خواستہ اگر یہ چیزیں ثابت ہوتا ہے تو اس پر آنے کا بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں خطرہ موجود ہے کہ جب بھی آپ کے ملک کی سطح پر کارڈینیشن جو ہے وہ مختلف ممالک کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے تو وہ انتہائی خفیہ جو ہے وہ ہوتی ہے ہر ایک شخص کو اس تک جو ہے رسائی اس کی نہیں ہوتی اور یہی وہ معاملات ہیں جو ٹرشٹ بیسیکلی بیلڈ کرتے ہیں مختلف ممالک کے ساتھ آپ کے ملک کے تو ایسی صورتحال میں جب اس کی جس طرح سے اس کو لہرائیا گیا اور جس طرح سے اس کو پبلک کیا گیا تو اس سے نہ صرف اس ملک کی جو سمجھ لیں کہ جو سیکریسی ہے پرائیویسی ہے یا جو دیگر ممالک کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں ان کے ساتھ ہماری گفتگو ہے گفتو شنید ہے مختلف حساس نویت کی معلومات جب شیئر کر رہی ہوتے ہیں تو ان ممالک کے اعتماد کو جو ہے وہ ہم نے ٹھیس پہنچائی ہے تو اس کا ایک پہلو تو یہ ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کا جو اس وقت لیگل کونسیکونسز ہیں ظاہر ہے وہ سابق چیئرمنٹ پی ٹی آئی ہیں وہ فیز کر رہے ہیں ٹرائل کورٹ میں چل رہا ہے اب اس کا پروسس کیا ہے کہ جب کورٹ میں ان پر فردے جرم لگائی جائے گی اور اگر یہ صحت جرم سے انکار کرتے ہیں تو پھر پروسیکیوشن ویٹنس جو ہے وہ طلب کیا جائیں گے اور ان کے بیانات جو ہے وہ کلم بند کیا جائیں گے اور ان پر جرہ جو ہے وہ جو چیئرمنٹ تحریک انصاف ہیں سابق چیئرمنٹ ان کے وقلہ جو ہے وہ جرہ کریں گے اب اس دوران کیا ہوگا کہ اس دوران اگر کوئی ایسا ڈاکیمنٹ سامنے آتا ہے کوئی ایسا ویٹنس جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ضروری ہے وہ کوٹ کے اندر آنا اس کا آنا ضروری ہے اس کو لائے جائے تو اس کے حوالے سے ان کی اپلیکیشن بھی آ سکتی ہیں اور پھر یہ اپلیکیشن جو ہے وہ ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ تک جا سکتی ہیں تو جو اس وقت کرنٹ سینیریو چل رہا ہے اس کا اگر یہ سموتلی چلتا ہے تو پھر تو شاید جو ہے وہ الیکشن تک یہ کنکلوڈ ہو جائے لیکن جس طرح سے میں ارز کر رہا ہوں کہ اگر اس دوران کوئی ایسے ویٹنیسز کوئی ایسے ڈاکیمنٹس یا کوئی ایسی چیز جو ہے جس کو وہ سمجھیں کہ اس کو کوٹ میں لائے جانا اور اس کا جو ٹرائل کا حصہ اس کو بنایا جانا ضروری ہے تو اس پہ ظاہر ہے دونوں سائٹس پہ جو لیگل ٹیمز ہیں وہ ایفرٹ کریں گی اور اس حوالے سے پھر میٹر جو ہے وہ شاید اس کوٹ سے اوپر جو سپیریل کوٹس ہیں یا سپریم کوٹ تک وہ جائے تو ایسی صورت حال میں یہ معاملہ لگران ہو سکتا ہے اچھا عتیق صاحب ایک اور چیز میں آپ سے جانا چاہوں گی جس طرح سے ہمیں بات کر رہے تھے کہ پردے جرم آئد ہو جاتی ہے اور صحت جرم سے انکار کیا جاتا ہے تو کیا کوئی ایسی بھی کنڈیشن آ سکتی ہے یا پاکستان تحریک انصاف اتنی سٹرونگ ہے کہ وہ اس فیصلے کو چیلنج کر سکے لیکن فیصلہ جو آئے گا اس پہ اگر کوئی بھی اگریف فارٹی جو ہے جس کو یہ لگے گا کہ فیصلہ جو ہے وہ ان کے خلاف آیا ہے یا ان کی امنگوں کے وہ تابق نہیں ہے یا وہ اس پہ اس کے میرٹس کو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ مناسب نہیں ہے تو اس کے اگینس جو ہے وہ جو ہائی کورٹ ہے اس میں چیلنج کر سکتے ہیں اور یہ الٹی میٹلی میٹر جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ انٹیرم یہ تو آپ جو فائنل ڈسیئن کی بات کر رہی ہیں اس کو چیلنج کرنے کی بات ہے اس دوران میں اگر کوئی اپلیکیشن آتی ہے کچھ ایسی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں جن کو شاید جو ہے وہ پی ٹی آئی جیئرمین جو سابق ہیں ان کے وقلاء اگر اس پہ اعتراض کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ سپریر کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا سکتے ہیں اگر جو پروسیکیوشن سائیڈ ہے ان کو کسی حوالے سے کوئی اعتراض ہوتا ہے تو اس سے پہلے بھی مختلف جو اپلیکیشنز ہیں مختلف وٹنسز کے حوالے سے کسی ڈاکومنٹ کے حوالے سے یا کوئی بھی ایسا لیگل میٹر جس کو وہ کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ جا سکتے ہیں جب بھی ڈی سی این آئے گا اور کسی کو اس پہ اعتراض ہوگا تو وہ ظاہر ہے سکریر کورٹ تک جو ہے وہ اپنا جو رائٹم استعمال کریں کیا کہنا چاہیں گے جس طرح سے اب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کیس کافی سنسٹیف ہے آنے والا وقت پی ٹی آئی کے لیے سابق وزیر آزم کے لیے سابق وزیر خارجہ کے لیے کتنی مشکلات پیدا کر سکتا ہے ذرا آپ بھی اس حوالے سے اپنا اپینین شیئر کر دیں دیکھیں فیصلہ آنے کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے فیصلہ آئے گا تو کیا فیصلہ آئے گا یہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ٹرائل چل رہا ہے اور ابھی فرد جرم آئے دونی ہے اس فرد جرم کے بعد کیا صورتحال بننی ہے کہ اس کی کون سے گوہان سامنے آنے ہے کون سے دستاویزات سامنے آنی ہے یہ بھی بہت سارے سوالات ہیں جن کا جواب آنا ابھی باقی ہے کس کے سیاسی جو صورتحال ہے مستقبل ہے اس پر کیا اثرات مرتب ہوں گے یہ ساری چیزیں سامنے آنے کے بعد ہی ہو سکے گا لیکن ایک واضح چیز ہے کہ دو جو ملزمان ہیں وہ نامزد ہیں ایک مرکزی ملزم جو سابق وزیراعظم ہیں اور سابق چیرمن پی ٹی آئی ہیں ان کا اور دوسرا شریک ملزم کے طور پر سابق وزیر خارجہ کو نامزد کیا گیا ہے تو جو بھی سزا ہوگی یا بری ہوں گے یہ ایک لازم و ملزوم عمل ہے کہ اگر بری ہوتے ہیں تو تب بھی دونوں ہوں گے اگر سزا ہوتی ہے تو تب بھی دونوں کو ہوگی یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں کی سزا میں کوئی تھوڑا بہت فرق ہو لیکن اگر سزا ہوتی ہے تو تب بھی دونوں کو ہوگی اور اگر سزا ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کم از کم جو نائل یہ اس کی ہاتھ دو لگے گی سر جساں سے بھی آپ بھی بات کریں کہ ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے ابھی ہم صرف ازیوم کر سکتے ہیں اگر ہم یہ ازیوم کرنے کہ دونوں کو سزا ہو جاتی ہے اور دونوں الیکشن سے پہلے یہ فیصلہ بھی آ جاتا ہے تو پھر الیکشن کے بعد پاکستان تحریکی انصاف کا فیوچر عوامی اعتماد اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں عوامی اعتماد اور فیوچر کے حوالے سے یہ نہیں کہہ سکتے آپ کے جو ان دونوں رینماوں کے بعد پی ٹی آئی کی صورتحال ہوگی وہ کیا ہوگی لیکن ایک بات تاہہ ہے کہ اگر سزا ہوتی بھی ہے ظاہرہ اس کا فیصلہ بھی آنا باقی ہے ہم اس سے پہلے کسی صورتحال کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کیا اثرات مرتب ہوں گے جب فیصلہ آئے گا عدالت کا ٹرائل مکمل ہوگا تو اس کے بعد کی صورتحال دیکھی جا سکتی ہے تام انتخابات میں جو صورتحال نظر آ رہی ہے جس طرح پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے اگر آپ دیکھیں تو الیکشن کمیشن کے کہنے پر جس طرح انتخابات کروائے گئے چاہے اس کے حوالے سے کئی سوالات جنم دیتے ہیں کہ وہاں پر کارکن بہت کامتداد میں آئے یا کسی کو وقت نہیں دیا گیا یا بانی ارکان کو وہاں پر جو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ملی یا انہیں رہنمائی نہیں فرام کی گئے اس سے کتائے نظر انتخابات انہوں نے کروا دیئے اس کے بعد میں اثرات کیا ہوں گے یہ بات کی بات ہے لیکن پی ٹی آئی یہ ضرور نظر آتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے بھی انتخابات تک اور اپنا انتخابی نشان برقرار رکھنے کے لیے تمام کوشیں کر رہی ہے اور کسی نہ کسی آتک وہ تیار ہے کہ وہ آٹھ فر وی کے انتخابات میں چاہے بھر پور حصہ لیں گے ٹھیک ہوگی سر آپ کا اپینین آگیا عادل نظامی آپ کی طرف آئیں گے کیا لگ رہے ہیں سر سابق وزیر آزم سابق وزیر خارجہ کے لیے کتنی مشکلات ہیں یہ پی ٹی آئی کی ستاکھ کو کس طرح سے متاثر کر سکتے ہیں مشکلات تو ہیں پھر کے شیئرمنٹ کے لیے اور ٹرائل بھی خاصہ سپیلی چل رہا ہے بلکہ فرد جرم جو ہے وہ بھی آئی ہو چکی ہے چارج ٹرین ہو چکا ہے سید جرم سے وہ انکار کر چکے ہیں ٹرائل خافی ارسا چلا لیکن ہائی کورٹ کے جانب سے اس کو جنہیں برس کیا گیا اور دوبارہ سے ٹرائل کرنے کا کار گیا اس پر لیہا کیا ہوا ہے لیہا تو صرف یہ ہوا ہے کہ میڈیا نوائل کار جنہیں وہ اس دوبارہ جو ٹرائل ہے اس کا حصہ بن گئے اب اس کا جو فیصلہ آئے گا اس فیصلے ہی ہم نے دیکھنا ہے اس کے بعد جس طرح بات کر رہے ہیں اس کے بعد کے نتائج جاؤں گے فیصلہ کتنا موثر ہوگا اب خان صاحب نے آج جس طرح کہا کہ وہ صاحب کا آدمی چیز جنرل بانگوہ جو ہیں ان کو بطور دواہ بلانا چاہتے ہیں یا وہ امریکی تفارتانے کے حقام ان کو بلانا چاہتے ہیں اگر اب یہ ملزن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو بدور دواہ بلانا چاہتے ہیں اور ان کو نہیں وہاں پہ فرقیس کیا جاتا ہے اگر ان بیانات کو ہم سائیڈ لائن کر دیں اور اوور آل ہم جو ہے وہ سابق وزیر آزم کی مشکلات کو ڈسکس کریں یا سابق وزیر خارجہ کی مشکلات کو ڈسکس کریں میں چاہوں گے صرف آپ اس پر ہی کمنٹ کیجئے جی وہ دیکھٹیٹی مشکلات تو ہیں پارٹی پر بھی مشکلات ہیں اور آرے والے الیکشن میں پارٹی سابق کہہ کہ تیتر بیتر ہو سکی ہے پال کو انٹر پارٹی الیکشن کروائے گے لیکن ایک ایسا فیز سابق میں آیا ہے جس کا کوئی کرسما نہیں ہے اس طرح سے پارٹی کو موبلائز نہیں رکھ سکیں گے بلکہ ان کی جب انٹر پارٹی الیکشن کے یہ نامزرکی کی گئی اس موقع میں مخلیف نویت کے رائے خان صاحب کوئی کوٹ کر کے آتی رہی تو ایسی تو انتہال پہ آگے آپ نے تقریباً نو سو اٹھے کریم ٹکٹسوں ہیں وہ جسٹیٹوٹ کر رہا ہے پارٹی میں دبیئے ادوازے طور پر نظر آ رہی ہے ایک نو خان صاحب ہے ان کی جو بہنیں وہ ایک الگ سے چیزوں کو دیکھ رہی ہیں اہلیاں ہیں موسکرابی بھی وہ چیزوں کو الگ سے دیکھ رہی ہیں پیڈیا کے مشکلات ہو رہے ہیں اور جب آپ نے اتنے بڑے ملکی سطح پر الیکشن میں جاتا ہے بڑا لکھ سے جا رہا ہے اگر یہ چیزیں اڈریس نہیں ہوگی ان کو ٹھیک نہیں کریں گے تو دیفنیٹلی وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا باقی قیادت جو ہے وہ جیل میں ہے احسان صاحب کو جیل میں ہے احسان محمود صاحب کو جیل میں ہے تو ایسے صورتحال پاکستان تلیکن صاحب کو دیکھر دی بہت سال ہونے جا رہا ہوں یہ بہت بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اس طرح سے پاکستان تلیکن صاحب الیکشن میں نہ حصہ لے پائے گی اور نہ ہی جنگ کے جونگی دوارے وہ پر ٹیسٹ کر پائے گے باقی جو ایک کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تلیکن صاحب کی پاکستان تلیکن صاحب کی پاکستان بہت زیادہ ہے کھنبے کو بھی ٹکٹ دے دیں ایسے جس طرح سے ہم پاکستان تلیکن صاحب مستقبل کو بھی ہائلائٹ کر رہے ہیں اس پر بھی بات کر رہے ہیں بیریسٹر گوھر نئے چیئرمن پی ٹی آئی ہیں ان کی سربراہی میں پاکستان تلیکن صاحب کا فیوچر کیسے دیکھ رہے ہیں اور کیا وہ پرانی روایات پرانی روش سے اب پاکستان تلیکن صاحب بچ پائے گی چھوڑ دے گی اس کو دیکھیں پاکستان تلیکن صاحب بیریسٹر گوھر صاحب وہ کس طرح سے اپنے آپ کو بطور چیئرمن پاکستان تلیکن صاحب ان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اگر اس کو کاجے لے جانی ہوگا بیریسٹر گوھر کا اپنا کس طرح کالیبر نہیں ہے وہ اس طرح سے چیزوں کو کار بھی پائے گے ہر چیز میں ان کو پیسہ سازی میں ڈکٹیشن لینا پڑے گی خان صاحب سے گراون میں جب آپ پلے کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے دائنمکس کچھ اور ہوتے ہیں جس طرح ہم نے کہہ جنگی تا جاتا ہے کہ پی ٹی کے بکولت بہت ہے کسی خبی کو بھی ٹکٹ دیں گے تو چیز جائے گا لیکن لوکلی ہر ہلکے کے پولیٹیکل ڈائنامکس وہ مختلف ہے ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی ایسی 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 این نوم بندے کو ٹکٹ بل جاؤ وہ اسی لی کٹیش کار جائے لیکن وہ ویٹیشن میں کسی صورت بکھائی نہیں دے گا تو یہ آنے والا ایسا پیٹیشن میں مجھکل ہے اس کا فائدہ جو ہے اسی ساتھی باتیں لیکن ستیارہ ترائی کی بات کرنے ابیہ صاحب نے اسی طرح ترائی ہوگا تھا رضانہ کی بلیارت میں کیسز چلے تھے جس کے بعد کیسز میں سلام ہوئی تھی اور فرانس آپ اسی طرح جارے ٹھیک ہو گیا عادل آپ نے اپنا اپنین شیئر کر دیا ذرا پبلک پول کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آٹھ فروری الیکشن سے کبل سائفر کیس کا فیصلہ آنا ممکن ہے سکسٹی نائن پرسنٹ کو ایسا لگتا ہے کہ فیصلہ آ جائے گا جبکہ تھرٹی ون پرسنٹ ایسا نہیں سوچتے ہیں ناظرین ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں سٹی ویڈ آس ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید بڑھیں گے آج کے ایک اور ٹاپک کی جانب اور بات کریں گے رہنما جے یو آئی پہ حافظ حمداللہ کی جنہوں کا یہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمن پی ڈی ایم کے صدر بن سکتے ہیں تو صدر مملکت بھی بن سکتے ہیں پی پی اور نون نیک سے مطالق حافظ حمداللہ نے کہا کہ باپ اور بیٹے باپ اور بیٹی کی بلوچستان پر نظر ہے اب دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت اس کا کیا نتیجہ نکالتا ہے اور انہیں مزید کہا کہ ہمارا اصل مسئلہ پی ٹی آئی کے ایجنڈے سے تھا ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا لیکن مولانا فضل الرحمن کی جو صدر بننے سے مطالق ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ مسلم لیگ نون کی اکثریت ہو یا پی پی کی اکثریت ہو صدر مملکت جو ہے وہ مولانا فضل الرحمن ہی بننے گے جارہ مہمانوں کے جانب بڑھتے ہیں ان سے اس سٹیٹمنٹ پر کمنٹ لیتے ہیں آتیق صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے سٹارٹ لینا چاہوں گی سر کیا لگ رہا ہے یہ جس طرح سے ابھی بات ہو رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمن صدر بنتے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کیا دونوں جماعتوں کو جو دو بڑی جماعتیں ہیں جن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے مسلم نگنون کی اکثریت ہوتی ہے یا پیپلز پارٹی کی ہوتی ہے ان کے ساتھ جی ایو آئی فے کے اتحاد کی تو بات کہیں حضم ہوتی ہے لیکن مولانا فضل الرحمن کے صدر بننا ان دونوں کو قبول ہوگا دیکھیں کسی کے سوچنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے نہ آپ اس پر اعتراض کر سکتے ہیں مولانا عمداللہ جو ہے وہ ایک اہم رانما ہے اور ان کی طرف سے ایسا کہنا ظاہر ہے ان کے جو پارٹی ورکرز ہیں اور جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری بھی ہے جس طرح سے پی ایم ایلن کلیم کر رہی ہے کہ وہ آگے جو ہے وہ وزیراعظم نواز شریف ہوں گے اسی طرح اگر پیپلز پارٹی کلیم کر رہی ہے کہ جو آنے والے وزیراعظم وہ بلاول ہوں گے تو صدر کی سیٹ اگر بچتی ہے تو پھر وہ ظاہر ہے اس پر کلیم کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ماضی میں جو ہے وہ سربراہ بھی رہ چکے ہیں پی ڈی ایم کے جہاں تک معاملہ ہے استنا کہنے کا تو میرا نہیں خیال پی ڈی ایم کے سربراہ کے طور پر اگر یہ کر چکے ہیں تو اس وقت سیٹویشن آل ٹوگیدر ڈیفرنٹ تھی ابھی جو صورتحال ہے وہ الیکشن کے بعد واضح ہوگی کونسی جماعت اکثریت لے کے آتی ہے ابھی تو کوئی ایسی جماعت اس وقت ایسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اتنی اکثریت لے کے آ سکے کہ وہ گورنٹ بنائے اور ایسی صورتحال میں اگر تھوڑی تھوڑی سیٹس لے کے آئیں گے تو دونوں کو پیپلز پارٹی کو بھی پی ایم ایل این کو بھی ایک گزرے کی ضرورت ہوگی اور ساتھ میرا جی خیال ہے وہ یہ ہے کہ ان کو شاید دیگر اور جماعتیں جو ہیں ان کی بھی شاید ضرورت پڑے ایسی صورتحال میں جب جو ہے وہ اپنے اپنے حصے کلیم کرے گی تمام جماعتیں جن کی سیٹس ہوں گی نیشنل اسیمبلی میں بھی اور پروینشل اسیمبلی میں بھی تو ایسی صورتحال میں اگر ان کے پاس اتنا بڑا شیر ہوگا کہ یہ صدارت کلیم کر سکیں تب تو شاید اس وقت کلیم کرنے کی بات ہوگی تب بھی یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا جو بڑی جماعت ہوگی اس وقت پارلیمنٹ میں اکثریتی جماعت ہوگی وہ اس قدر جو ہے وہ اتنا بڑا دل رکھے گی کہ مولانا صاحب کو جو ہے وہ صدر کی سلوٹ جو ہے وہ دے دے تو میرا نہیں خیال کہ ابھی بھی ایسی سیٹویشن ہے اور شاید الیکشن کے بعد بھی ایسی سیٹویشن جو ہے وہ بن سکے آپ دیکھیں کہ اس وقت سٹرگل کر رہی ہیں دونوں جماعتیں جو بڑی جماعتیں ہیں اس وقت پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی یہ دونوں سٹرگل کر رہی ہیں اور ان کا فوکس جو ہے وہ ظاہر ہے بلوچستان ہے بلوچستان کا صوبہ بڑا ہے وہاں پر کچھ سیٹس ظاہر ہے موجود ہیں وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے ایک صوبے میں اپنی گورنمنٹ بنائی جا سکتی ہے اور وہاں سے ایک اچھا جو ہے وہ یوں سمجھ دیں کہ شیئر کلیم کیا جا سکتا ہے لیکن وہ کیسے ممکن ہو پائے گا یہ آگے آنے والا وقت بتائے گا پی ایم ایل این جو ہے وہ اس وقت آپ کو کمپیرٹیوی بیٹر پوزیشن میں نظر آ رہی ہے لیکن وہ اتنی بیٹر پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ خود سے ہی جو ہے وہ اگر کوئی کلیم کرے تو ان کو خوش دے سکیں ٹھیک ہو گیا حتیق صاحب آپ نے اپنا اپینین شیئر کر دیا فیصل حکیم صاحب سر جب بات مولانا فضل الرحمان کے صدر بننے کے حوالے سے آتی ہے تو یہ بہت پرانی بات ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیویو آئی فے کا ایک درینہ خواب ہے لیکن یہ پایا تکمیل تک پہنچ سکتا ہے اس کی کوئی تعبیر ہوگی بھی یا نہیں اس حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں دیکھیں آٹھ ہوری کوئی انتخابات ہونے ہیں اور انتخابات میں عوام نے کس کو ووٹ دینا ہے کس کو منتخب کرنا ہے یہ تو عوام ہی بتائے گی لیکن نہ تو خواہشات پر بندی ہے نہ ہی کسی پاکستانی شہری پر اس طرح کا قدغن ہے کہ وہ صدر پاکستان نہیں بن سکتا یا امینے نہیں بن سکتا جو بھی آئین کے مطابق جو خصوصیات ہیں جو قابلیت ہونی چاہیے اس پر پورا اترتا ہے وہ تمام عوضوں کے لیے امیدوار بن سکتا ہے جہاں تک بات کرتے ہیں آپ مولانا فضل ایمان کی تو مولانا فضل ایمان اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے جو زیرق سیاستدان ہے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے اور اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو ان کی جماعت گو کہ اتنی بڑی کامیابی پارلیمانی سطح پر حاصل نہیں کر سکی لیکن دو چیزوں میں وہ بڑی واضح ہے ایک کہ کوئی بھی چاہے وہ پیپلز پارٹی برسر اقتدار ہوئی یا مسلم لیگ نون برسر اقتدار ہوئی جو جے یو آئی تھی اس کا حصہ ضرور مل ہے وفاقی وزراء کی صورت میں بھی چیئرمین کشمیر کمیٹی کی صورت میں بھی مولانا فضل ایمان حکومت کا حصہ رہے ہیں گو کہ ان کو اتنی بڑی کامیابی نہیں تھی آٹھ یا دس سیٹیں لے کر دو وزراء لے جانا چیئرمین کشمیر کمیٹی لے جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف جب اتحاد بنتا ہے تو دو بڑی جماعتیں ہیں مسلم لیگ نون اس وقت جو اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت تھی اور دوسری بڑی جماعت جو تھی گو کہ اس میں بعد میں وہ پی ٹی ایم سے لیتا وہ تھی پاکستان پیپلز پارٹی اور اس میں مولانا فضل ایمان کو اس پی ٹی ایم کا سربراہ بنا دینا یہ بھی کوئی جو ہے معمولی بات نہیں ہے بڑی غیر معمولی جو صورتحال تھی وہ تھی اور اس پریس کانفرنس میں میں بھی موجود تھا جس میں پی ٹی ایم کا سربراہ جو ہے مولانا فضل ایمان سامنے آئے تھے تو یہ جو صورتحال ہے اس کو دیکھ کے کہا جا سکتا ہے کہ چاہی پیپلز پارٹی ہو چاہی مسلم لیگ نون ہو جے یو آئی کسی نہ کسی حاد تک ان کو منانے میں کامیاب ہو سکتی ہے لیکن اس کا سارے کا سارا جو صورتحال ہے وہ واضح ہوگی آٹھ فروری کے بعد انتخابات ہونے کے بعد کہ کس پارٹی کو اکثریت حاصل ہوتی ہے اور میرا نہیں خیال کہ مسلم لیگ نون کو اتحاد کے ساتھ حکومت بنانی پڑے یا پیپلز پارٹی کو اگر ان دونوں کو اکثریت حاصل ہوتی ہے کسی بھی اتحاد کی صورت میں تو مولانا فضل ایمان اس اتحاد کا حصہ نہیں ہوں گے وہ ضرور اس اتحاد کیسا ہوں گے اور وہ اپنا شیر بھی لے لیں گے ٹھیک ہو گیا لیکن آپ تھوڑا سا پور امید لگ رہے ہیں کہ مولانا فضل ایمان صدر مملکت بن سکتے ہیں کئی فیصل صاحب ایسا تو نہیں کہ ہر کوئی وزیر آزم بننے کی بات کر رہا ہے بلاول بھٹو زرداری کو دیکھیں یا پھر نواشریف صاحب کے حوالے سے بات کریں تو یہ سیٹ ابھی خالی تھی یہ ویکنڈ سپیس دیکھ کے ہی جے یو آئی فی نے یہ کلیم کر دیا ہو دیکھیں جے یو آئی فی نے جو کلیم کیا ہے وہ صورتحال ظاہر سے بات ہے جب پی ڈی ایم بنا یا پی ڈی ایم کے بعد جو مولانا فضل ایمان کی سیاست تھی جس طرح جو وہ پی ڈی ایم کو چلاتے رہے ہیں اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کو بھی انہوں نے گو کے پی ڈی ایم سے نکل گئی لیکن اس کو بھی انہوں نے ساتھ ملا کر رکھا اور ابھی بھی جو ایک پل کی ایسیت سے ہیں وہ آصف علی زرداری جو سابق صدر ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات کرتے ہیں عدر نواز شریف کے ساتھ بھی ملاقات کرتے ہیں اگر کے پی کے میں جاتے ہیں تو جو کے پی کے کی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی اور بلوچستان میں تو وہ ایکٹیو نظر آتے ہیں تو ایسی صورتحال میں میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی جماعت انہیں ناراض کرنا چاہے گی کیونکہ مولانا فضل ایمان ایک زیرک سیاست دان ہے تو کسی بھی جماعت کو جو اکثریت میں آئے گی بالخصوص پیپس پارٹی یا مسلم لیگ نون وہ یہ نہیں چاہے گی کہ مولانا فضل ایمان ان سے ناراض ہو وہ انہیں ساتھ لے کر چلنا چاہے گی آدل آپ کے جانے بڑھیں گے دو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں ایک تو یہ کہ مولانا فضل ایمان صدر مملکت بن سکتے ہیں نہیں حافظ حمدلہ کا یہ دعویٰ کس حد تک صحیح ثابت ہو سکتا ہے کیا مولانا فضل الرحمن اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ صدر مملکت کے لیے کلیم کر سکے آنے والے انتخابات کے بعد اور اس پر ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ان دونوں کو قابل قبول ہوں گے مولانا فضل الرحمن ایس پریزیڈنٹ آف پاکستان دیکھیں مولانا انسان الاسلام جو ان کی زیلی تنظیب ہے اسے گارڈ آف آرنر لکھتے ہیں ان کی درینہ خواہش ہے کہ انہیں ایمان صدر میں بھی صدر پاکستان کا گارڈ آف آرڈر ملے جب پیڈیم حکومت بنی تھی چند ماہ پہلے ہی ہم نے دیکھا تو مولانا اس پر ساری کے ساری چیزوں کو بانیش کر رہے تھے پیڈیم کے سر براہ بھی بنے ایک سٹروم بیانی آؤسٹین کی جو حکومت تھی پیڈیم نے اس کے خلاف بنا رہے کھڑیوں کے بعد کی اور ایک سٹروم میسیج بھی دیا سب کو ساتھ متحد بھی رکھا لیکن اس ٹرائم جو ایک کمزور حکومتی پیڈیم کی جب ساری جماعتوں پہ اتنے سے کی ضرورت تھی تو اس ٹرائم بھی مولانا کو خواہش کی باوجود سندے پاکستان نہیں بنایا گیا تھا ابھی دوبارہ مولانا جو ہے اس خواہش کا اضار کر رہے ہیں یا ان کی جواعت سے وہ اس خواہش کا اضار کر رہے ہیں تو یہ مشکل ہوگا کہ یہ سیاسی جماعتیں مولانا کو یہاں تک آنے دیں مولانا ملسٹریز جو ہیں مولانا ملسٹریز مل گئی کشمیر کمیٹی کی چیئرمشپ مل گئی چیئرمنٹ سینٹ کا عوضہ ان کی پارٹی میں سے کسی کو مل گئی چیئرمنٹ سینٹ یہاں تک تو ان کو سپیس ملے گی اس کے بعد بھی لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ مولانا کو سندے پاکستان کیونکہ اس کے بعد بہت سے دیگر فیکٹرز بھی انبال بھونگے جو سدانہ کامل سروسین ایک سردائی صاحب مولانا جو ہیں بلاوز شاہ پرائمشورشپ کی ریس پر لگے ہوئے ہیں اپنی سی بھی مانا پیش کر رہے ہیں جن سے دلوسوں میں بات کر رہے ہیں اور مختلف پیگاوات بھی دے رہے ہیں اور ستر سال بزرگوں کو اکھار بیٹھنے کا اور اپنا اپنا کوئی انرڈیٹک کے دور پہ اور ایک مزارت خارج ایک سفیرس ہونے کا دعواء اور ساری چیزیں ساتھ لے کر کر رہے ہیں لیکن زرداری صاحب کی نظر ہے اگر پرائمشورشپ نہیں ملتی پاکستان پیپرس پارٹی کو تو ایمانے صدر بھی ہیں وہ پہلے بھی صدر رہ چکے ہیں ایک بڑا عوضہ ہے تو زرداری صاحب یہ کی خواہش ہے کہ پاکستان پیپرس پارٹی کو بیم ہاؤس نہیں ملتا تو پریزیڈنسی کا مل جائے اور لگتا یہی ہے کہ اگر اس طرح جا کے پاکستان مسلمی قرون اور پاکستان پیپرس پارٹی ایک پولیشن گورنمنٹ کی درہ چاہیں جسے زرداری صاحب ہے وہ صدر پاکستان ہو سکتے ہیں یعنی آدل آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وزارت عظمہ کے منصف ان دونوں بڑی جماعتوں کے ارد گرد ہی گھومیں گے جی لیکن فردیکنٹی ابھی فلاحظ بظاہر جو ہے وہ کامپرٹ پوزیشن میں لدر آرہی ہے پاکستان مسلمی قنون کہ پی ایم شی کنے مل جائے گی اور اگر ساتھ کچھ اس پارٹی آتی ہے اور ایک وہ کوئیشن بھی ہوتی ہے کہ اگر پی ایم جو ہے پجاب سے ہے تو پریزیڈن جو ہے وہ سل سے ہو اگر پی ایم جو ہے وہ لہوزتے ہو گا نڑکانا سے پھر ایسی لی لیکن کیا جمعیت کے اتنا سٹانس ہے اتنی پاورفل ہے جی ایو آئی پی کہ وہ تیسری بڑی جماعت بن کر اُبھر سکتی ہو آنے والے الیکشن میں جی آدل اگر آپ مجھے سن پا رہیں تو پلیز کمنٹ کیجئے گا اتیق صاحب آپ سے ہم اس حوال سے اچھا کچھ کہنا بیچارے دیکھیں نا آپ پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ اس کی جو سیٹ ہے اور اس کے پاس جو اختیارات ہیں آپ ان کو جو ہے وہ آپ ان کا ذرا دھیان کریں اور دیکھیں جو اس وقت سٹنگ پریزیڈنٹ ہیں وہ کیسے ناکوں چنے چھپوارے ہیں بہت سے معاملات میں جو اس وقت پی ایم ایل این ہے پیپلز پارٹی ہے اور دیگر جو ماتے ہیں ان کو تو اپنی سیٹ کا استعمال کرتے ہوئے جو کچھ وہ کر رہے ہیں یہ سب کچھ مدن نظر رکھتے ہوئے آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ چاہے وہ بھی آکے اختلاف کر سکے اور اپنی جو اپنی جو اپنا جو سٹانس ہے اس کو جو ہے وہ مدن نظر رکھے اور ان کے مفادات کو وہ پسے پوش دال دے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی جماعت ایسا سٹیپ لے گی کہ کل ان کے لیے پریشانی کا باعث بنے اچھا تیک صاحب ابھی تو ہم ازمشن بیسٹ ہی ساری باتیں کر رہے ہیں تو آنے والا کون ہو سکتا ہے مختلف حلقوں میں بھی یہ ذکر کیا جا رہا ہے کیونکہ دونوں جماعتیں جو بڑی ہیں اس وقت پیوکلز پارٹی اور پی ایم ایل این وہ اس وقت جو ہے وہ بھرپور آپ کو ریس میں نظر آ رہی ہیں پی ٹی آئی بہت پیچھے چلی گئی ہے تو ایسی صورتحال میں اگر یہ دونوں بہتر پوزیشن میں آ جاتی ہیں اور پی ایم ایل این اگر جو کہ پنجاب جو ہے وہ پی ایم ایل این کے پاس اس وقت بہتر پوزیشن ہے ان کے پاس اور وہ اگر بہتر سیٹس لے کر آ جاتی ہیں تو یقینی طور پر وہ پرمیرشپ کی طرف جائیں گے تو اگر پیوکلز پارٹی بھی سیکنڈ پہ آتی ہے تو وہ دیفنیٹلی وہ صدر سے کام پہ تفاہ نہیں کریں گے تو شاید میں بھی اس وقت آصف علی زرداری شاید اس کے لیے ٹھیک ہو گیا کیونکہ ان کا پریویس ایکسپیرینس بی ایف ایسی لکیم صاحب ویری کویکلی آپ سے جانا چاہوں گی آنے والا ایکسپیکٹڈ پریزیڈنٹ کون ہو سکتا ہے دیکھیں اس حوالے سے تو بھی کہنا قبل از وقت جس طرح کہا جا رہا ہے کہ کولیجن گورنمنٹ آئے گی اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے سے بردازمہ بھی ظاہری طور پر نظر آتی ہیں لیکن اگر اتعادی حکومت بھی بنتی ہے اور اس میں جی جو آئی حصہ ہوتی ہے تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی بھی اور نون لیگ بھی پریفر کرے گی کہ جو مولانا فضل احمان ہے ان کو کہیں نہ کہیں ایڈجیس ضرور کیا جائے اور ہو سکتا ہے کہ اس پہ کسی نہ کسی صورت میں مذاکرات بھی جاری ہوں بیکڈور مذاکرات بھی جاری ہوں ویسے یہ دعوے نہیں کیے جاتے نہ مولانا فضل احمان کی طرف سے کبھی ایسا دعویٰ سامنے آیا ہے نہ ان کی جماعت کی طرف سے لیکن اب یہ دعویٰ سامنے آیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ضرور ہوگی چاہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے چاہے پیپلز پارٹی کے شاہد ہے یہ ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل احمان کی تو ہو سکتا ہے یہ امکانات روشن ہو جائیں عادل کیا کہنا چاہیں گے آنے والے وقت میں کیا جی ایو آئی پہ اتنی مضبوط ہو سکتی ہے کہ وہ ملک میں تیسری بڑی جماعت کے طور پر اُبھر سکے اور عوامی اعتماد بھی حاصل کر سکے دیکھیں جی ایو آئی کے پاس لوڈ آوٹ بزبی فورس ہے وہ آپ کی کے پیٹی میں پلوچستان میں بڑی سٹرونگ فوٹنگ ہے بچی جو پارڈے مان جس میں بھی آدابی چھوڑا بندہ نسیسٹری جی ایو آئی پہ کے پاس تو ابھی بھی جو ہے وہ ڈاکریٹی کے پیٹی میں اچھا پرکار کریں گے جب اپنیٹ اس طرح سے مطالق نہیں ہوگے تو کے پیٹی میں اگر دیکھا جائے جب ریٹی کے بعد دوسری سب سے پاپولر پارٹی جو ہے وہ جی ایو آئی ہے بروچستان میں بہت سے لات کے سلو پشتون بیٹھ ہے وہاں بڑا اثر و سرور ہے مولانا کا تو آنے والے ایکشن میں اگر کشری بار چودہ بندہ سیٹے لے سکتے ہیں ایڈاپنیٹی اس طرح پوزیشن اس سے زیادہ بہتر ہوگی وہ سے زیادہ بہتر بارگین کی پوزیشن میں ہوگے لیکن وہ بارگین کس پہ ہوگی وہ چیزن پہ ہی تیسرا بڑا بلکائی ہوتا ہے اس پہ ہو سکتی ہے جو سپی کر کومی سمبلی ہے اس کے لیے ہو سکتی ہے لیکن صدارت تو ہوتا وہ فیلحال مجھے لگتا ہے کہ بہت مشکل ہوگا مولانا کے لیے اور مولانا کی کون بھی خوبی ہے مولانا بڑے سیزن جو ہے وہ پولٹیشن ہے ان کو بڑا چیزوں کا ادراک ہے اور بڑے فلیکسیبل بھی ہے اور وہ بات مان بھی بڑی ایسیلی جاتے ہیں ان کو بڑی ایسیلی بنایا بھی جا سکتا ہے لیکن ان کو بنایا چکی ہے یہی سیاسیت باتیں جنہوں نے ان کو بنایا کہ چلے آپ نا پریزننٹ کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں مشکل ہو جائے گا لیکن ابھی جو ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ مولانا تھوڑا صرف بھی دکھائیں لیکن مولانا مان جائیں گے لیکن ان کی جو پوزیشن ہے پولٹی کلی وہ یہی ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ جو کہے وہ سیٹیں جو ہے وہ لینے میں کامیاب ہو ٹھیک ہو گیا عدل آپ کا اپینین بھی آگیا ذرا اس سوال کے حوالے سے ہم پبلک پول کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو مولانا فضل و رحمان بطور صدر قبول ہوں گے ففٹی فائف پرسنٹ کو ایسا لگتا ہے کہ دونوں جماعتیں اس بات کو قبول کر لیں گی جبکہ فورٹی فائف پرسنٹ ایسا نہیں مانتے ہیں ہم ایک بریک کے جانے بڑھنے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید اسرائیل فلسطین کشیدگی کے حوالے سے بات کریں گے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کے بیان کو جو ہے ہم کوٹ کریں گے اور اس پر مبنی ہی بنیادی سوال بھی ریس کریں گے ان کا کہنا تھا کہ غزہ پٹی میں بھمباری بند نہ ہوئی تو پورا خطہ متاثر ہو سکتا ہے پاکستان مسئلہ فلسطین پر دو ریاستی حل کا حامل ہے اور اسرائیل فلسطین میں شہریوں کا قتل عام کر رہا ہے جو قابل مزمت ہے یہ مزمتی بیان جو سامنے آیا ہے نگران وزیراعظم کے جانب سے اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دو ریاستی حل کا حامل ہے اس پر دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت کس طرح سے جو ہے وہ جائے گا کیا اسرائیل مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے تیار ہوتا ہے نہیں ہوتا جنگ بندی کے اصول کو پورا کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا بہت ساری باتیں ہیں اور یہ بات اس وقت بہت اہم ہے کہ اگر اب جنگ بندی نہیں ہوتی اگر اب یہ جنگ نہیں رکتی تو یہ دیگر خطوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے فیصل حکیم صاحب کیا لگ رہے آپ کو کیا واقعی ایسا ہے کہ اس میں شدت اختیار ہوتی جا رہی ہے اس کشیدگی میں اور اگر اب یہ نہیں رکتی تو یہ سرحدوں کو جو ہے وہ توڑتی ہوئی باہر نکلے گی اور دیگر ملکوں کو دیگر خطوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی دیکھیں جو صورتحال بندی نظر آ رہی ہے جس طرح چھے دن جنگ بندی رہی اس میں جو قیدیوں کا تبادلہ ہوا لیکن اس دوران بھی اسرائیل کی طرف سے جس طرح مختلف مقامات پر اس جنگ بندی کی خلاف فرضی کی گئی فلسطینیوں پر مظالم ڈائے گئے انہیں شہید کیا گیا طرف سے کروائیاں دوبارہ شروع کی گئی ہیں اور گزشتہ کوئی چوبیس گھنٹوں کے دوران آٹھ سو کے قریب فلسطینی جو ہیں ان کے شاعتوں کی اقلات ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ حماس کی طرف سے بھی مضامت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اب جو اسرائیل کی کروائیاں وہ صرف اس غزہ کی پٹی تک محدود نہیں ہیں بلکہ جو جنوبی اس ہے غزہ کا وہاں پر بھی حملے کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لبنان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ لبنان کے سرحدی علاقوں میں بھی جڑپیں جڑپوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو یہ آہستہ آہستہ جنگ جو ہے وہ ضرور بڑھ رہی ہے اور اگر اس کو نہ روکا گیا اور مغربی ممالک جس طرح کی بے حیثی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس صورتحال میں یہ خچہ ضرور ہے کہ یہ پورے خطے کو اپنے لپیٹ میں لے لگی اور اگر آپ گزشتہ دنوں کی جو پاکستان کا موقف ہے جو شروع سے چلتا آ رہا ہے کہ پاکستان جو دو ریاستی حل ہے اس کا حمایت دی اور جو فلسطین ہے ازاد ریاست اس کو مکمل طور پر خودمختار ریاست تسلیم کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو فارمیشن کمانڈرز تھی اس میں بھی واضح طور پر کہا گیا کہ پاکستان جو ہے فارمیشن کمانڈرز کنفرنس میں کہا گیا کہ پاکستان جو فلسطینی ان کی مکمل حمایت جاری رکھے گا چاہے وہ خلاقی ہو چاہے صفات کی ہو تو پاکستان کا سٹانس بڑا واضح ہے لیکن جو صورتحال بنتی جا رہی ہے وہ ضرور یہ اس بات کا تقاضی کر رہی ہے کہ عالمی برادری ہوش کے ناخن لیں اور کسی طرح بھی اس ساری صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے اور جنگ بندی کے لیے اقدامات کریں جس طرح پہلے قطر میں مذاکرات ہوئے تھے کم سے کم ایسی کوئی راہ نکالی جائے کہ فوری طور پر جنگ بندی ہو ورنہ یہ جو صورتحال غزہ سے شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ لبنان کے سردی لاکھوں تاک جھڑپوں کی صورت میں پہنچ گئی ہے یہ پورے خطے کو اپنے لپیٹ میں ضرور لے لے گی سر جس طرح پہلے قطر میں مذاکرات ہوئے تو اس وقت یہ جو ہے وہ امید رکھ رہے تھے سب کہ ہو سکتا ہے یہ جنگ بندی کا سلسلہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا لیکن اسرائیل کی جانب سے اور وزیراعظم اسرائیل کی جانب سے یہی بیان آ رہے تھے کہ اسرائیل اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹے گا تو کیا لگ رہے آپ کو آنے والے وقت میں بھی اسرائیل ڈھٹائی کا ہی سہارا لے گا یا پھر مذاکرات کی میز پر کسی صورت آ سکتا ہے دیکھیں پہلے بھی جو صورتحال تھی وہ اسرائیل کی طرف سے مکمل ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا اور اس کے پیچھے امریکہ اور برطانیہ اور اس طرح کے جو دیگر مغربی ممالک تھے وہ اس کی پیٹ پر کھڑے تھے اور اسی کی بنا پر اسرائیل بھی اتنی بادری دکھا رہا تھا لیکن جس قسم کی مضامت کا سامنا اسے کرنا پڑا اور جس قسم کا نقصان اٹھانا پڑا ظاہر سی بات ہے اتنے جدید اتھیار ہونے کے باوجود اتنا جدید دفاعی سسٹم ہونے کے باوجود جس طرح کا اسے نقصان اٹھانا پڑا اس کے بعد وہ مجبور ہوا کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئے اور جتنے بڑی تعداد میں اس کے جو باشندے تھے یا فوجی تھے وہ یرغمال بنا دی گئے یا مار دی گئے تو اس کے بعد صورتحال مذاکرات کی ٹیبل پر آنا ہی تھی اور چار دن پہلے جنگ بندی ہوئی پھر دو دن اس میں توسیح کی گئی اور اس کے بعد ایک دفعہ پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا تو مضامت کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمان ممالک جو ہیں اس کا مستقل حل اس وقت کی اہم ضرورت ہے سر آپ کا اپینین آگیا عادل آپ کیا کہنا چاہیں گے اگر مستقل حل فوراں نہ نکالا گیا تو کیا واقعی یہ مسئلہ جو ہے وہ عالمی جنگ اختیار کر سکتا ہے اس کی صورت اختیار کر سکتا ہے دیکھیں وہ ستاعت یہ جنگ بندی رہی ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ سو پر قریب جو لوگ تھے ان کا تباتہ بھی ہوا دونوں سائٹ سے ایک زندگی ماہ میں دوبارہ سے نظر آئی بہت سے ویڈیوز ایسے بنا دی رہے کہ وہاں پہ بنداروں میں رش ہے لوگ دوبارہ سے اپنی روز بڑا زندگی کی جانب لوٹے لیکن اس کے بعد دوبارہ اس رہے کی جانب سے ایک ایک نئی دہر جو ہے مشروع کی گئی ہے ناصر بزہ میں اور ریسپیل میں بھی یہی سورتے حال ہے اور دوبارہ سے وہ دل دہلا دینے والے مناسر سب کے سامنے ہیں سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اس ٹائل کے کس طرح والدہر اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے کم سے ننے بلے بچوں کو کس طرح سے قبروں میں اتار رہے ہیں ہسپنیل کی جو حالت ہے اور باقی جو انسانی ضروریہ ہے وہاں پہ وہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہیں دوبارہ پرار کا مران وہاں پہ پیدا ہو رہا ہے دوبارہ انرجی گرائزز وہاں پہ پیدا ہو گیا تو اس پوری صورتحال میں دنیا کو بلکل ہوش کے ناکر لینا ہے کب تک کہ مطلب فلسینی اسی طرح بنیں گے اور اس طرح شہید ہوتے رہیں گے بلا آخر مسلم دنیا غم و غصہ جو ہے وہ شدید بڑھتا جا رہا ہے لوگ جو ہے جو عوام سب سے بڑھ کے ناسوں مسلم دنیا میں اس کے ساتھ یورپ امریکہ میں بھی آپ نے دیکھا کتے بڑے بڑے تاریخ ادار لندن میں کوئی امریکہ میں کنیرنا میں ہوئے نیوزیلینڈ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ دو جو ہے سرابہ سجاج یا اسرائی خورس کی جو کاروائی مسلمان جو ہے ان کے جذبات بلکل جڑے ہوئے ہیں مسلمان ایک جسم کی معلوم ہے وہ تو جو مذہبی اتائید ہیں وہ سانی چیزیں بیٹ میں بول ہے اور یہ جو جنگ ہے اگر اس کو بھی اپنے بڑھا جو ہے اس میں دیکھا جائے تو یہ بھی اس میں مزاہب کے جو معاملات ہیں اس کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے تو یہ اگر نہیں بات ہوتی تو بلا آخر آپ کی جو مسلمان ارب مبالک ہے ایمین جو پرائیمسٹر نے بیان دیا وہ اس کو آپ کو سیریس لینا ہوگا بڑا ٹھیک بیانتا ہوتا کہ بارڈرز جو ایسی آئی بھی ختم ہو جائے تو یہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں جنائٹن نیشن او امریکا اور تو امریکن پریسیڈنٹ بیان دے رہے ہیں کہ جو سویلیر آبادی ہے اس کو تھوڑا تا نقصان نہ پوچھا ہے جنائٹن نیشن جانب سے کامینا ہیریس جو وائس امریکن پریسیڈنٹ ہے وہ قاپ ٹھوٹی ایٹ میں تھی دبائی میں انہوں نے وہاں پہ بیان دیا کہ کوشش ہے کہ وہاں پہ جو سویلیر لوگ ہیں ان کو اس طرح سے ڈیمیج نہ ہو لیکن اسرائیل جو ہے اس کی جو جانب میں چاہوں گی کہ آپ روشنی ڈالیں کہ ہم نے ابھی گزشتہ کچھ ٹائم پیریڈ میں یہ بھی دیکھا کہ یہ جو عارضی طور پر جنگ بندی کا سلسلہ ہمارے سامنے نظر آیا کچھ دنوں پر جو محیط تھا اس دوران بھی امریکی صدر کا جو بیان سامنے آیا تھا انہوں نے کہا کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ جنگ بندی کا سلسلہ کنٹینیو رہے یہی ہم بھی چاہتے ہیں ہمارا بھی یہی مقصد اور اوورال بھی دنیا کا یہی مقصد ہے پھر یہ بات کیوں آتی ہے کہ امریکہ یہ بیان تو دے رہا ہے لیکن وہ اسرائیل کو پوش بیک کرنے کے لیے فورس پولی کوئی ایکشن نہیں لے پا رہا یا پھر اسرائیلی وزیراعظم کو نکیل داننا کسی کے بس کی بات نہیں ہے دیکھیں یہاں پیس اس پورے بابنے میں امریکہ اور یورپ جو ہے اس کا ڈیول فیس جو ہے وہ دنیا نے دیکھا شروع میں مسلم دنیا عرب ممالک اور دنیا بھر سے جو عباد ہیں وہ مطالبہ کرتے پوری طور پر سیز فائل دنیا میں کہیں بھی کوئی پنکٹ سب سے پہلے جو بات کی جاتی کہ سیز فائل کریں اس کے بعد ٹیبل ٹاوک بیٹھ کے بات کرنے کہ معاملہ حال کرنے اب وہ تفین سے چیزیں ہو جائیں گی لیکن جب اسرائیل بروا بمبارمنٹ کر رہا تھا یورپ اور امریکہ سیز فائل پر بھی تیار نہیں تھی انٹیل نیشن میں مبارمنٹ ہو رہی ہے برا حال لیکن ان کے جذبے ان کا جذبہ ایمان ہے وہ تاہا بلان تھا اور جو انٹیل پریشر تھا اسرائیل اور انٹیل دورمنٹ پہ وہاں پہ یردبال کے لوگ ان کی واپسی لینے کے لیے وہ بہت زیادہ بڑھتا جانا تھا اس میں ملکی بھی شامل تھے دیگر جو اپوام سے تعلق رکھنے بھی شامل تھے یہ اس پریشر کی وجہ سے اسرائیل جانے سے ساتھ آرخی جگھ پتی کی گئی اور اس میں دنیا ایک امریکی پریسنٹ نے بھی بیان دیا کہ آگے پڑھنا چاہیے بھی تھا آپ نے ماملہ تھا اور جائے ماملے کو فتر کرے لیکن آتا حال اسرائیل کی تبارت عربان میں شروع ہو گئی ہے اس طرح سے شروع کر دیا ٹھیک ہوگیا آپ نے اپنا اپنی شیئر کر دیا تھی کہ رسول صاحب کرنٹ سیناریو کو سامنے رکھتے ہوئے آنے والا وقت کتنا alarming ہو سکتا ہے پورے خطے دیگر ممالک کے لئے علی اعلان اسرائیل وار کرائمز کمٹ کر رہا ہے پلستین کے اندر لیکن جو عالمی صاحب اقتدار اور صاحب اقتیار لوگ ہیں وہ نیوز ایجنسی سے زیادہ کا کردار اپنا ادا نہیں کر رہے اقوم متحدہ اس کی سیکیورٹی کونسل ہے اس کی انٹرنیشل کورٹ آف جسٹس ہے جو دیگر مطلقہ جا رہے ہیں وہ صرف ایکٹس اینڈ پگر شیئر کر رہے ہیں کہ آج اتنے بچے شہید ہو گئے آج ان پر فاسفورس بھم گرائیا گیا آج ان پر فلاں بھم گرائیا گیا اتنے خواتین شہید ہو گئی ہسپیٹل تباہ کر دئیے گئے اس خبر سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر رہے اور اسرائیل جو ہے وہ ان تمام کی جو بھی احکامات ہیں جو ان کی قراردادیں ہیں جو کنونچنز ہیں جو ٹریٹیز ہیں سب کو جو پاؤں کی نیچے وہ رونتا چلا جا رہا ہے لیکن ان کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہو رہا اور اس کی سپورٹ کر رہا ہے یو ایس اس کی سپورٹ کر رہا ہے یو کے اس کی سپورٹ کر رہے ہیں دیگر ان کے الائز اب ایسی صورتحال میں کیا یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ یہ وار جو ہے اگر اسی طرح سے جاری رہی تو یہ ان سرادوں سے نکل کر عالمی جنگ سلسلہ جو ہے وہ شاید اس طرف نکل سکے تو اس پہ دیکھیں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اسرائیل کا ٹارگٹ اگر لیمیٹڈ ہوتا غزہ کی پٹی کی حد تک تو وہ اب تک اچیو کر چکا ہوتا اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ شاید کچھ اور ہے آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا اب لبنان کا ذکر آ رہا ہے شام کا ذکر آ رہا ہے اگر وہ یہاں پر نہیں رکے گا ان دیگر ممالک کی طرف چلے گا تو یہ آگ پھر آگے کی آگے چلے گی لبنان کی سرادیں بھی کسی ملک کے ساتھ ملتی ہیں لیں کہ جو یو ایس اور یو کے جو ان کو ناپسند کرنے والے ممالک ہیں جو سمجھ رہے ہیں جو اس طرح کی معاملات ہیں وہ بھی شاید پھر اس کا حصہ بنیں گے اگر یہ یہاں پر نہ رکا تو معاملات خطرناک حتہ آگے بڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہوگیا آپ نے اپنا اپینین شیئر کر دیا پبلک پول کو ڈسکس کر لیتے ہیں اس بنیادی سوال کے حوالے سے کیا بروقت ایسا نہیں مانتے ہیں اپنے تمام اہمانوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیر سے آگاہ کیا اور ناظرین آپ سے اجازت لیں گے اللہ نے کبھان